محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ واقعات تین واقعات میں آپ کو پانچ منٹ میں انشاءاللہ وہ تین واقعات بتاؤں گا کم سے کم یہ تین واقعات کو اچھے طریقے سے ہیلیٹ کریے الگ الگ الفاظ میں تو انشاءاللہ آپ کو بات بتانے میں آسانی رہے گی اور وہ کالم جو نیوز کالمز ہے وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت میں آپ جب بتائیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑی ذمہ داری آپ ادا کر سکتے ہیں اگر ہم پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا وہ واقعہ جو تائف کے میدان کا تھا تائف کے میدان میں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکتیس کے حوالے کے مطابق کے سامنے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر لہو لہان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنگ اہد میں جو تکلیفی صحابہ اکرام جنگ اہد کی تکلیف دیکھ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک سے خون لکر رہا ہے پیشانی مبارک سے خون لکر رہا ہے سارے صحابہ کہہ رہے تھے کیا تکلیف ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہد سے بھی زیادہ يوم اہد سے بھی زیادہ اگر مجھے تکلیف پہنچی ہے تو تائف کے میدان میں اور اس تاپندہ لگائی کتنا خون بہا ہوگا اس وقت پر کتنا خون بہا ہوگا لیکن اس وقت پر فرشتہ آ کر آفر دیتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے یہ اخشبین کے دو فرشتے اخشبین پہاڑ کا نام اخشب ایک پہاڑ کا نام دوسرے پہاڑ کا نام اور ایک اخشب اخشبین کے دو فرشتے کہہ رہے ہیں اگر آپ اجازت دے تو پورے ان دشمنوں کو پاڑ دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں پر کتنا رحم کھاتے تھے وہ منظر کھیچے اللہ نے آپ کو لکنے کی طاقت دی ہے کھیچے منظر بولنے کی طاقت دی ہے منظر کھیچے اور میڈیا کے وہ میسری میڈیا جہاں پر لوگ سن رہے ہیں وہاں پر جا کر پیش کی جب ایسے کچھ مسائل آتے ہیں نا گھبرانی کی دروت نہیں آپ اور کر کے دیکھیں دراصل یہ اپرچوریٹی جب مصیبتیں آتی ہیں میڈیا کے بعض گوشے آپ کے خلاف بولتے ہیں مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں خوش ہو جائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے ایک موقعہ لے رہے ہیں کیا موقعہ لے رہے ہیں ایسے وقت پر سارے غیر مسلم یہ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں مسلمان کیا کرتے ہیں ایسے وقت پر اگر آپ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہیلیٹ کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگ پڑھ لیں گے ایسے ہی جا کر آپ بھر میں جا کر دیں گے نا ٹھیک ہے بعد میں پڑھتا ہوں کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں پڑھتے ہیں ٹائم ملا جب پڑھیں گے لیکن جب ٹاپک ہاتھ ہوتا ہے کوئی اشیو چھڑ جاتا ہے پورے پریشان رہتے ہیں ایسے وقت پر آپ جا کر کیا کرنا ہے کوئی بھڑکیلا کام نہیں کرنا کوئی جذبات میں آ کر کوئی کام حکمت حکمت استعمال ادعو الہ سبیل رب کا بالحکمہ حکمت سے بلا والمععدت الحسنہ اور کہہ بیوٹیفل پریچنگ درد مندان آندہ درد رکھی ارے یہ آج جو حملہ کر رہا ہے اگر یہ بدل جائے گا نا تو کل کے دن یہ خادم بنے گا یہ جہنم سے بچے گا یہ حمدردی کا جذبہ دشمن کے بارے میں بھی رکھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طائف کے میدان سے سکھایا طائف کے میدان آپ کو یہ سبق دے رہا ہے طائف کا میدان آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دشمنوں کو معاف کر کے جہنم سے ان کو بچا کر جنت میں اگر لے جا سکتے ہونا تو تم نبیوں والا کام کرے کوئی اسا کام کر رہے نبیوں والا کام کر رہے اگر تم اپنے دشمن پر رحم کھا کر اس کو سچا اسلام بتا کر اس کو آپ جہنم سے بچا کر اگر آپ اس کو جنت میں لے جا رہے ہو یہ جو صبر کرنا پڑتا ہے اس کے لئے کہ آپ بہت سبر ہونا پڑتے ہیں اس کے لئے بہت حکمت ہونی پڑتی ہے تو آپ نبیوں والا کام کریں ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والمعیدت الحسن و جادل ہم باللتی حسن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بل ارجو این یخرج اللہ من اسلابہم اومن یعبدون اللہ وحدہ نہیں نہیں مجھے اب بھی امید ہے یہ نہیں ہو سکتا ان کے آنے والی نسل ایک اللہ کی بات کرے گی آپ نے اس آفر کو ٹھکرا دیا فرشتوں نے آ کر کہا کہ ہم اس طائف کے میدان کے لوگوں کو ختم کر دیں گے آپ نے کہا نہیں ان کو اور ڈھیل دی جائے اہت کے میدان میں جنہوں نے پتھر مارا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پہشانی مبارک سے اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے گالے مبارک سے خون نکر رہا صحیح مسلم کے کیسے الفاظ حدیث نمبر چار ہزار دو سو بھیالیس آسان حوالہ ہے ہوالہ آسان ہے یہ حوالہ لیے صحیح مسلم میں سے یہ حدیث یہ سبق نکالے یہ واقعہ نکالے اس کو اچھے طریقے سے اللہ نے آپ کو انگلیس کی طاقت دی ٹیمل کی طاقت دی ٹیلگو کی طاقت دی رومن اردو جو لینگگج میں بول سکتے ہیں جائیے اخباروں میں ڈالیے نہیں مسجد کی کمیٹی کو بولیے اتنا پیسہ جمع کیا جائے ایک اعلان ہوگا خدب جمع میں اتنا پیسہ آئے گا جائیے میڈیا کے پہلو یہ بعض گوشے تراشے خریدئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے بتائیے تھی غیر مسلم ہو سکتا ہے کہ ان نیوزز یہ جو نیوز آ رہے ہیں جو خبریں آ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس دوران وہ اسلام پڑھنا چاہ رہے ہوں گے ایسے ہوگا پھر آپ ان کو اسلام بتا دے سکتے ہیں یہ اپرچورٹی ہے خبرانے کا ٹیم نہیں ہے پریشان ہونے کا ٹیم نہیں ہم مسلمانوں کو تاریخ میں دیکھے آدمائشیں آتے رہی کیا نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے پھولوں کی زندگی دی تکلیفوں کی تو ہم تکلیف جھلنے کے عادی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہمارا کورس ہے یہ تو ہمارا سلیبس ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں اس دوران جو اپرچورٹی ہو رہے ہیں اس اپرچورٹی کو لینے کی ضرورت ہے یہ ہے حکمت اس کو کہتے ہیں حکیمانہ انداز میں ٹیکل کرنا مسائل کو آپ مقابلہ کرنے کے آٹھ ڈالیے پروورک ہونے کی ضرورت نہیں ہے جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسا غلط کام جو اسلام سے ٹکرائے یا ہندوستان کے کسی بھی خانون سے ٹکرائے ایسا کوئی کام کرنے کے میں ضرورت نہیں ہے خانون کے دائرے میں رہے کر اسلام کے دائرے میں رہے کر ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے حکیمانہ انداز میں مقابلہ کر سکتے ہیں اہت کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا اے اللہ اللہم مغفر لقومی مارنے والوں کو پتھر مارنے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں میری قوم اے اللہ میری قوم ہم کہہ کرتے ہیں بعض اوقات اپنے غصے میں آکر کہتے ہیں اپنے بچے ہو آج سے تو میرا بچہ نہیں یہ ہمارے غصے کا حال ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ میری قوم کیا ہمدردی ہے کیا جذبہ ہے کیا جہنم سے بچانے کا جذبہ ہے کتنی ہمدردی ہے انسانوں سے ایسے نبی کو ہم صحیح پروڈیوز نہیں کر پائے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم صحیح پریزنٹ نہیں کر پائے یہ ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ چاہ رہی ہے یہ ہماری کمدرفی ہے یہ ہماری کمعلمی ہے یہ ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج اسلام پر اور قرآن و صحیح حدیث پر بات آ رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے ایمیج کو بہترین طریقے سے لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے اللہ میری قوم کو معاف کر دے جانتے نہیں کہ میرا مرتبہ کیا ہے اور فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اکیس سال سے ستایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہے من دخلا دارا ابی سفیانا پہوا آمن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جا اس کو بھی آمن ہے دشمن کے گھر میں پناہ لینے والے کو آمن دے رہے تو کیا جو معاہدہ کرنے والا اس کے گھر میں آمن نہیں لائے گا کیا اسلام دشمن کے گھر میں آمن لا رہے ہیں تو جو معاہدہ کر کے ہم مسلمان ہم غیر مسلم جو ہندوستان میں جی رہے ہیں کیا ہمارے گھروں میں اس کا اسلام امن نہیں لائے گا ضرور لائے گا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یاد الجلال والاکرام تو بہرحال یہ تین واقعہ ایک طائف کا واقعہ ایک احرق کا واقعہ ایک فتح مکہ کا واقعہ زیادہ اور ڈیٹیل کی ضرورت ہے صرف یہ تین واقعات کو الگ الگ طریقے سے ایک سال اسی واقعے کو گھما گیا تین واقعات بھی اگر کسی غیر مسلم تک پہنگے مسلمان تو سنتے رہتے ہیں ہم جیسے سنتے ہیں ہاں اس سے پہلے سنے تھے بھئے آپ کو سنانے کے لئے واقعہ نہیں سنے آمین ہاں اس سے پہلے وہ مولانا بہت دبردست نقشہ ہے یہ تنکی سے کہ بھئے میں آپ کے لئے نہیں بتایا آمین یہ جا کر غیر مسلم کو بتانے کے لئے اُبھار رہا میں اپنی لفاظی اور اپنے تخریر کا فن دکھانے کے لئے واقعات نہیں سنا رہا ہوں کہ بھئے اس سے پہلے بھی سنے تھے نا آج کا بیان میں ہوئی چھوا وہی پرانے بات ہے آپ کے لئے نہیں ہے یہ واقعہ کسی اور کو سنانے کے لئے وہ نون مسلم تک پہنچانے کے لئے اُبھارنے کے لئے میں ریفریش کر رہا ہوں کوئی نئی انفارمیشن دینے کا جذبے میں بات نہیں کر رہا ہوں ریفریش کر رہا جو معلومات ہمارے پاس موجود ہیں وہ معلومات کتنے غیر مسلم تک پہنچائے وہ کوئشن اٹھانے کے لئے آپ نے خیرہ تھا بس میں امید کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو اتنی طاقت دے اتنی سمجھ دے اور اتنا فہم دے کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کا ایمیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا صحیح ایمیج غیر مسلموں کے گھر گھر تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ ہماری مرض فرمائے امید